بارڈ میر کے تیسری بار ودایت چنے گئے میوارام جہن اس وقت ہمارے ساتھ ہے اور سب سے بڑی خبر جو یہ ہے کہ ان کو جس طریقے سے ویدان سبا چناؤ کے دوران بار بار ان کی کافیلی پر حملے ہو رہے تھے ان کے نیجی ساہک پر حملے کی باتیں سامنے آ رہی تھی اور آج ان کا جو پولیس کے دوارہ دیا گیا سرکشا کرمی ہے پرک سنگھ جو گارڈ ہے بارڈ میرے میں لے کے ان کے موبائل پر ایک ویکتی کا اوڈیو آیا ہے جس میں بارڈ میر ودایت کو گولی مارنے کی دھمکی دی گئی یہاں تک ہی نہیں اشلیل بھاسا گاپیو کیا جا رہا ہے گالی گلوج کیا جا رہا ہے اور یہ بتایا جا رہا ہے کہ میوارام جہن جو ودایت ہیں یہ چناؤ جیتے ہیں چونکہ بارڈ میر سے اس لیے ان کو گولی مار دی جائے گی میوارام جہن ہمارے ساتھ موجود ہیں سر یہ کب گھٹنا کرم ہوا کیسے پتا چلا اور اس کے بعد کیا کیا گیا آج دوپر بعد میرے پی ایس او پروک سنگ جو کانسٹیبل ہے اس کے ٹیلی فون کے ایک آوڈیو آیا اور اس میں اس نے کہا کی میوارام جہن کو میں دس مہینوں کے اندر اندر گولی سے مار دوں گا اور جس طرح کے عبدر بھاسا کا اس نے اپیو کیا اس اوڈیو کو میں نے ایس پی صاحب کو بھی بتایا اور لکھت میں بھی میں دے رہا ہوں میرے سے یہی گینگ جو اس کے ساتھ میں پہلے بھی میرے ساتھ اٹک کیا مگنے کے ڈھانے اس کی بھی میں نے فائی اردرس کر رہی تھی اور میرے سرکسا گارڈ میرے پی اے پر بھی ملابی الیکشنوں کے دنوں میں ہوا تھا اور آج یہ تیسری گھٹنا اور ہوئی اور جس طرح سے وہ دھمکی دے رہا ہے اور جس طرح سے بھدر گالی گلوز کر رہا ہے وہ میں نے ساری دکھت میں اور اس کا آوڈیو سریمان سیدکس مہودے کو میں نے دے دیا ہے سر چناؤ کے دوران جس طریقے سے گھٹنا کرنے ہوگا اس کے بعد آج جس طریقے سے یہ دھمکی پر آوڈیو آیا ہے شرکشاہ کو لے کر کتنے آشنگ کے تھے آپ کیونکہ فیلڈ میں بھی رہتے ہیں میں فیلڈ میں مجھے جانا ہے پڑتا ہی ہے اب جس طرح سے انہوں نے یہ جو دھمکی دیئے اس کی میں نے پولیس پرساسن کو راجسرکار کو اس کی اطلاع دے دوں گا اب ان کو دیکھنا ہے کیا کرنا ہے کس طرح کی بہوستہ کرنی ہے دینی سے رکشاہ نہیں دینی کیا کرنا ہے کاروئی کرنی ہے سر گولی کیوں مارے گا وہ آدمی اس نے آوڈیو کیا بتایا ہے کی کیا آوڈیو میں چناؤ سے سمدھید بھی کوئی بات چیتے کی اس میں وہ کہہ رہا ہے کہ کندل سونداروں کو آرہیا اس لیے میں ان کو جان سے مار دوں گا گولی ٹھوکے مار دوں گا ہم میرے کیا کر لیں گے اور جس طرح سے بدربادہ بھاسا کا اپیو کیا وہ ہی کندل صاحب کا نام دے رہا تھا کہ ان کو اس نے آ رہا ہے اس لیے اس کو کیا ہوم مینسٹر سے ماں محف کریں مکہ منتری جیسے یا اس سمدھ میں اچھا دیگاری سے بات ہوئی ہے میں نے صرف اے اس بی اور آج صاحب سے بات کی ہے اور آج میں اوپر اچھا دیگاری ہوم مینسٹر سے بات کروں گا کہ اس سمدھ میں ان کو سوچنا بھی دوں گا کہ اس طرح کا ایک اوڈیو آیا ہے اور نیچے طور پر جو کیا کرنا ہے پولیس پر ساسن کریں یہ بارڈ میر ودایت میوارام جین تھے جو تیسری بار یہاں سے جنتہ کے دورا چن کر بھیجے گئے ہیں اور لگاتار ان کا یہ کہنا ہے کہ جب چناؤ پرچار کے دوران بھی ان پر لگاتار حملے ہوئے ان کے کافیلے پر حملے ہوئے ساتھی ساتھ ان کے جو نیجی ساہیک ہے ان کو بندگ بنا کر مارکیٹ کا پریاس کیا گیا اور اب ان کے جو پی اے سو ہے پولیس کے دورا جو سرکشا کرمی دی گئے ہیں یہاں پر ان کو آوڈیو میسیج کے دورا دھمکی دی گئی ہے اور ہتیا کرنے کی سیدھی طور پر یہاں پر اعلان یہاں دھمکی دی گئی ہے ایسے میں آئی جی جوتپور رینج اور بارڈ میر پولیس ادک شکو بارڈ میر ودایت نے اس بارے میں سوچنا دی ہے ساتھی ساتھ وہ آوڈیو اور سمبندیت پتراؤلی ہے وہ بھی دے رہے ہیں اور ان کا یہ کہنا ہے کہ مکھی منتری اشوک گہلوت کو بھی اس سمبند میں بتایا جائے گا کہ انہیں اس طریقے سے چناؤ جیتنے کے بعد یہ جو ایک طریقے سے گینگ سبت کا اپیوگ لیا گیا ہے یہ لگاتا ان کو پریشان کر رہی ہے کیمرہ پرشان اسوک دہیا کے ساتھ دورک سنگ راج پرویٹ انڈیا نیوز بارڈ میر